ہیلو فرنڈز اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں کباب کی ریسپی مجھے امید ہے آپ لوگ کو میری ریسپی بہت پسند آئے گی سب کو ہی میری ریسپی بہت زیادہ پسند ہے جب بھی میں کباب بناتی ہوں سب کو بہت زیادہ یہ کباب پسند آتے ہیں تو اس کے لئے ہم لے لیں گے کیمہ لے لیں گے جو مشین سے میں نے کروا لیا تھا دو تین دفعہ باریک اس کے لئے کیمہ لیں گے ہم لوگ تین کلو تقریباً اور اس میں ہم جو ہے چوب کیوئی پیاز ڈالیں گے بس آپ نے پیاز کا جو ہے وہ سارا پانی جو ہے وہ ڈرین کر لینا ہے دبا دبا کے پیاز بلکل ڈرائی ہو آپ دیکھ رہے ہیں میری پیاز بلکل ڈرائی ہے پیاز بلکل ڈرائی ہونی چاہیے اور وہ آپ اس میں ایٹ کریں زیادہ ساری پیاز ڈال کروں اس کے بعد اس کو مکس کر کے دیکھیں کمپلسٹری ہے کہ آپ جب کیمہ مکس کریں پیاز کے ساتھ تو پیاز جو ہے علیدہ علیدہ آپ کو نظر آرہی ہو کیمہ میں اچھی سی پیاز نظر آرہی ہو اس میں پیاز بہت دلتی ہے کباب میں تو کباب بہت اچھے منتے ہیں آپ لوگ بیف کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ اب میں لے رہی ہوں ہری مرچے اور جو ہے ادرک ہری مرچے اور ادرک اگر آپ اچھی سے ڈالیں گے ہری مرچے تو ڈالیں جو میں نے جس طرح آپ لوگا بتائی ہے آپ لے لیں اس کے لئے بیس بیس ہری مرچے لینے تین کلو میں اور جو ہے ادرک ہے وہ ہم اس میں لیں گے جتنی ادرک ڈالیں گے نا تو وہ ٹیس بہت اچھا ہے گا سوال اپنی ضرورت کی حساب سے ڈال دیں آپ اس میں یہ کباب بہت اچھے بنتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں ابھی بکرائید گئی ہے کیمہ نکالیں اور اس کو ریڈی کریں کٹی ہوئی لائل مرچ ڈال دیں ٹو ٹیبل سپونز سابود جو ہے ہم اس میں دھنیا ڈالیں گے سوری پیسا ہوا دھنیا جو ہے وہ اس میں ڈالیں گے ٹری ٹیبل سپون کالی مرچ پاورڈر ڈالیں گے ٹری سپون آپ اس میں ڈال دیں آپ اس میں سفید مرچ ڈال دیں ون سپون ون ٹیبل سپون سپون کا مطلب ہے ون ٹیبل سپون ہلدی ہم ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے ٹری سپون اور سابودھنیا ہم ڈالیں گے سابودھنیا بہت اچھا لگتا ہے تو آپ اپنے حساب سے ٹیسٹ کی حساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے تین سے چار چمز جو ہے وہ سابودھنیا اس میں ڈال ہے بیکنگ سوڈا بھی ڈیوز کر سکتے ہیں آپ بیکنگ پاورڈر بھی ڈیوز کر सکتے ہیں یہ ہمارا میں مین مین انگریئنٹ ہے یہ لازمی ڈالنا ہے اسی سے ہی جو کبابے ہیں وہ آپ کے سوفٹ اور نرم بنیں گے اگر آپ یہ نہیں ڈالیں گے تو آپ کے کباب آپ کو لیا گے لازمی کے لازمی ڈالنا ہے آپ دیکھیں گے آپ کا کیمہ اتنا نرم سپون ہے نرم کا کی Farm کے لع SPEAK چربی سے فل بھرا ہوا قیمہ لیں گے تو کباب بہت زبردست بنیں گے حساب دھنیا میں نے اس میں سوری حساب دی رہا ہے اس میں میں نے ڈالیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی گرم اب میں اس میں تین ٹیبل سپون جو ہے وہ گرم مسالہ ڈالوں گی اس میں ہم ڈالیں گے پی سی وی لال مرش ٹری سپون ٹری ٹیبل سپون اور ہم اس میں دھنیا پودینہ ڈالیں گے کافی سارا سا آپ دھنیا پودینہ ڈالیں اس میں تو بہت زیادہ مزا آتا ہے دھنیا پودینے کا بہت زبردست ٹریسٹ آتا ہے تو آپ خوب سارا دھنیا پودینہ اس میں ڈالیں اور چربی والا کیمہ لیں میں آپ لوگوں پھر سے بتا رہے ہیں چربی میں جو ہے کباب میں آپ چربی والا کیمہ لیں بہت زیادہ چربی والا اور دوسرا انگینہ ہمارا سوڈا ہے جو کباب کو نرم کرے گا اس میں ادرک دالیں خوب ساری سے ادرک دالیں اور دھنیا پودینہ خوب سارا سا دالیں تو کباب بہت یمی بنتے ہیں اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں آپ لوگ پیاس بھی مین انگریڈینٹ ہے پیاس بھی اچھی خاصی اس میں ہونی چاہیے زیادہ ساری پیاس ہونی چاہیے اوپر سے اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے تو آپ کے کباب اتنے شاندار لگتے ہیں جب میں نے یہ بنائے سب کو ہی بہت پسند آئے میں نے اپنی فیملی میں اپنی امی کے گھر آکے یہ کباب بنائے تھے اور سب کو ہی بہت زیادہ پسند آئے تھے مجھے امید ہے آپ لوگ کو بھی میری ریسپی پسند آئے گی میرے کباب پسند آئیں گے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ لوگ کے لئے ایسے ایسی اور ویڈیوز لاتی رہوں گی ورلڈ وائیڈ ویلوگز لاتی رہوں گی آپ لوگ کے لئے آپ لوگ کے ٹائم کی ضرورت آپ لوگ میری ویڈیو دیکھا کریں میں آپ لوگ کے ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آؤں گی دیکھیں اس کا کباب جو ہے اس طرح سے میں بناوں گی سیکھ کباب اور شیئر کروں گی میرے بار بھی کیوں پارٹی جو ہے وہ میں ضرور آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ